سہیو کام شمنائی وفادار موجی منیچ سائلائی سمسار موجی یہ چکی ہے اس کو کشنیری میں گرانڈ بولتی ہیں تو یہ تمہارے باپ دادا نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس کے بعد پہلے دادا کرتا تھا اس کے بعد باپ کرتا تھا باپ وہ دو دائی سال ہوگے تو اس کسی بیمارے میں مختلا ہوگا تو اس کے بعد اب میں چلا رہا ہوں یہ یہ سطو یا آٹا نکلتا ہے مکی کا آٹا ہوتا ہے یا چاول کا آٹا ہے یا مکی کے سطو ہے مکی کا یہ آٹا چاول یہ سطو بغیرہ مکی کا چاول کا تو اس میں بہت بہت تشتی ہوتا ہے اور یہ سہت کے لیے بہت مفید ہے موسیقی 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 جیسے ہیٹر کا کھانا بغیرہ رائس ککر کا کھانا بغیرہ چولے کا کھانا جیسے لکڑی کا جولا جلایا ہوا اس کا کھانا اور رائس ککر کا کھانا یا ہیٹر کا کھانا اس میں کتنی پھارک ہوتا ہے آپ اپنے موسیقی جو میرے دادا نے اس میں بہت مزدوری کہتے ہیں مزدوری اٹھانا یہ پانچ کےجی کا آدھا کےجی اٹھاتے ہیں ہم مزدوری وہ میرے دادا نے رکھے ہوتے اٹھے ہیں اس میں پانچ کےجی کا آدھا کےجی وہ اٹھاتے ہیں پہلے تو میرے پردادا کا تھائی ہے اس نے رکھا تھا آدھا کے لیے ہم میرے دادا نے وہی ادا کے لئے رکھا اس کے بعد میرے باپ نے وہی ادا کے لئے رکھا اب ہم نے وہی ادا کے لئے رکھا ہمارے سلاکر کے جتنے بھی یہاں گاؤں ہیں سب یہاں آتے ہیں اس میں کچھ ٹائم میں پانی کم ہوجاتا ہے اس بجے سے یہ پورا سال پر نہیں جلتا اب اس میں بہت پانی کام ہے اس وقت میں بہت کم پانی ہے اگر پورا پانی ہوتا نا پھر آٹا بھی نکلتا لیکن آٹا نکلتا آج نہیں ہے آج یہ نکلتا ہے بس چاول کے ستو مکہ کے ستو بھی نہیں نکلتا آج چاول کے ستو نکلتا ہے بس اتنا ہی ہے چاول کا آٹا بھی نہیں نکلتا آج پانی بہت کام ہے اب یہ سردیوں کا موسم آگیا برکتے موسم میں بالکل نہیں ہوتا ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے باپ زیادہ کئی کام ہے انشاءاللہ جب تک زندگی ہوگی تب تک کروں گا انشاءاللہ آگے بھی اس کو اپنے بچوں کو بھی سکھوں گا